نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایرویت پر ادھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس درشکو سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو تمام ایسی جانکاری دی جاتی ہے جو آپ کی صحت آپ کی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کی اس بھاگ دور بھری زندگی میں جہاں ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے اپنے اوپر دھیان دینے کا وہیں دوسری اور ہمیں کئی پرکار سے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اتپن ہونے لگتی ہیں شاریرک دکتیں محسوس ہونے لگتی ہیں جس کا کارن اور کچھ نہیں جس کا کارن ہے ہمارا سمیہ کا ابحاو جو ہم شریر پر نہیں دے پاتے ہیں یعنی ویعام نہیں کر پاتے ہیں یوگ نہیں کر پاتے ہیں اور سمیہ کے ابحاو کی وجہ سے ہمارا بھوجن کا کوئی سمیہ نہیں ہے تو جو ہم بھوجن کرتے ہیں اس میں یعنی ہمارے پوشک تطف پونڈ روپ سے شامل ہوں تو یقینا ہم اپنے آہار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اپنے شریر کو جو ارجہ چاہیے وہ ارجہ ہم پریابت دے سکتے ہیں لیکن ارجہ کی کمی ہونے کے کارن کہیں نہ کہیں شریر میں شتھلتہ آنی شروع ہو جاتی ہے اور سمیہ سے پہلے ہی بڑھاپا سامنے آ جاتا ہے لیکن ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو اس لیے ہم یہ کاریکرم لے کر آتے ہیں اس کاریکرم کے مادہم سے ہم ایک جاگرکتہ کا کام کرتے ہیں آپ سبھی کے اندر ایک جاگرکتہ اتپن کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے اوپر دھیان دے پائیں اپنی تندرستی اپنی صحت کو سکوشل رکھ پائیں اور ان سبھی ویشو میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سوقت کرتے ہیں کاریکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی نمسکار درشن کو یہ کاریکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاریکرم کا حصہ بنیں یا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شارع ریکسٹ ہے سیدھے طور پر آپ اس کاریکرم سے ابھی جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے سندیش بھیج سکتے ہیں وٹس اپ میسیج میں لکھیں اپنا نام عمر کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اور پورا اپنا سوال اور آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں اور شروع کرتے ہیں آج کے نئے ویشہ پر چرچا گروہ جی آج کے سنک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شارع ریک کمزوری کو لے کر اکثر ایسا ہوتا ہے کام کے تلے بوجھ کے تلے ہم دب کر وہ اپنے اوپر سمئے نہیں دے پاتے ہیں ایک صبح سے جب شام کا پورا شیڈیول نپٹا کر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایسی کمزوری سی محسوس ہوتی ہے یا دن بھر بھی ویکٹی اونگتہ ہی رہتا ہے تو سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا آکر بھوجن بھی پورا تین ٹائم کیا جا رہا ہے پانی بھی پیا جا رہا ہے اور بھی جو ایک دنچریاں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر شارعرک شتھلتہ کمزوری اگر محسوس ہوتی ہے تو یہ کس روگ کی اور اشارہ کرتی ہے جب آپ کا لیور پورا کام نہیں کرے گا پینکری انسولین نہیں بنائے گا پتے میں تجاب بڑھے گا تو آپ کو یہ ساری پرشانیاں آئیں گے جب بھی کسی کی بھوک کم ہو جائے اور دین پردی دین شریر سکتا جائے تو اس کو چاہیے کہ ایک مٹھی چلے جن 20 گرام چنے آج پانی میں پھوئے تو دوسرے دین پانی سے نکار کے ان کو کسی ایسے کپڑے میں باندھیں اور اس کپڑے کو تھوڑی گرمیا جگہ پر دبا دیں تو تیسرے دین اس میں آنکرت ہو گئے چنے ان آنکرت چنوں کو اچھی ترہ چواچپا کے کھائیں اور اوپر سے گاہ کا تازہ تھنوں سے نکلا ہوئا دودھ ایک گلاس پیئے یا بکری کا پیئے اور گاہ بکری کا دودھ نہیں ہے تو آپ پھر سوہ بین کا دودھ بنا لیں اس کو والی دے کے جب پندرہ سے ٹھارہ ڈگری گرم رہ جاتے اس کو پیئے پھر آپ کو دو گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا پینا آپ نے مینت کریں کام کریں جو کرنا پرشید نہ آنا چاہیے آپ کو دو گھنٹے کے بعد آپ مونگ اور موٹ یہ دونوں برابر ماترہ میں لے کے چاہے کلو کلو لے چاہے دو دو کلو لے اس میں پچاس گرام اجوین بھونکے سو گرام تل بھونکے اور سو گرام عرصی بھونکے ملا دیں اور اس کا اٹھا پسال ہے یہ اٹھا زیادہ بھریک نہیں کرنا تھوڑا موٹا رکھنا ہے اور اس کی روٹی نہیں بنانے اس اٹھے کو جتنی کا آپ کو بھوکا اتناک اٹھا تہوے پہ اکڑائی میں بینا گھی تیل کے بھون کر کے اور سویا بھی ان کا یا گایا کا جو دو دوس میں گھوڑ کے پی لے تو آپ کا لیبر بھی بڑی جلدی سے کام کرے گا پینکری انسولین نہائے گی پتے کا تجاب اپنے نورمل شدی میں آ جائے گا اور گردہ اس بنائیوے خون کو ٹٹی کو پساب کو لگ لگ کر کے اپنے راستوں سے بھائے گا اس بنے ہوئے رکت کو تلی سبکار کر کے دیل کو دیں گی دیل اس کو آکسیجن لے کے فیلٹر کر کے دھمنیاں میں جب بھیجے گا تو دبلہ پتلا شریف بھی ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے پرانتو یہ بات کا دھیان رکھنا جو لپاپکوں میں بنا ہوا آتا ہے جو آج بنائے پتہ نہیں آپ کو مہینے بعد ملے دو بعد ملے تین بعد ملے یہی سب سے زیادہ نقصان کرتا جا رہا ہے ہم تاجہ کھانا گرم گرم کھانا کھاتے ہیں ہمیں کوئی روگ نہیں ہے پرانتو کھانا ٹھنڈا ہونے کے بعد بھلے گرم کر کے بھی کھائیں نقصان کرتے ہیں ادھارن کے طور پر آپ نے چاور بنائے اور جتنے کھانے کھالیے واقعی بچ گئے اب ان چوروں کو آپ نے ڈھک کے رکھ دیا اور شرام کو پھر وہی چاور دار تھوڑے گرم کر کے پھر آپ کھا جاتے ہیں تو اس سے جو آپ کے اندر افیکشن پیدا ہوگا وہ آپ کے لیبر کو پینکری کو پتے کو گردے کو تلی کو سبھی کو بیکار کر دے گا کیونکہ اس کے اندر جو پوائزن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آج سب سے بڑی دین ہے کہ یوریا خاد آپ کو ہریک بستو کے اندر ملے گی یوریا خاد روک کو ایسے بڑھاتی ہے جیسے گریسم رتو شکری پڑی جمین پہ برسہ رتو آنے پہ نمی آنے پہ ہریالیش آ جاتی ہے ایسے جا کے روگوں کی بھرمار ہوتی ہے اور جب ہم گرم گرم کھانا تاجہ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی کسی کس کا روگ نہیں ہوتا آج جتنے بھی روگ ہیں میڈا چھنا واتا دھولیوی دالیں چھلیوی سبجیے ان میں جو روگ کٹنے کی شمتہ سب چھلکوں کے اندر آئے اس کو نکال کے پھینک دیں گے کچھنا پیٹ میں بھریں گے تو آپ ایسے سمجھئے جیسے کوڑے دان میں آپ کوڑا ڈال رہے ہیں ایسے ڈال رہے ہیں پھر آپ کو روگوں سے جوجنا پڑتا ہے آج پورے سنسار کے اندر میڈیکل سینس کے پاس صرف ایک ہی نقصہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو تکلیپ آو سنگ کو سن کر دیں دعائی کسی روگ کی نہیں بنی ہے اب جب تک آپ جیئے گے آپ کو کوئی روگ ہے تو آپ کو وہ اکھیری سانس تک دعائی کھانی پڑے گی پرانتو اس کی ماترہ دن پردی دن بڑھتی جائے گے اور سوست وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ اس میں روگ سمابت ہونے پہ دعائییں بند ہو جاتی ہیں اور سوست وچار کی دعائی ساری عمر نے کھانی پڑتی ہے کسی کو پندرہ دن کسی کو مینا کسی کو ڈیڑھ کسی کو دو جیسے روگ سمابت ہوتا ہے دعائییں بند ہو جاتی ہیں میرا نام اومپرکاست شرما ہے اور گنگا نگر راستان سے میں اس بچے کو لے کر یہ آیا ہوں یہ بچہ شروع سے ہی مطلب کمجور تھا گرب آوستہ سے ہی تو اس کے بعد میں کیا ہے کی الوپیتھی ہمیوپیتھی ایرویدی سبھی علاج میں کرواتا ہے آرہا ہوں ابھی تک اس کے بعد میں ٹی وی پر دیکھ کر کے اور کچھ اس کی بہن نے جو ٹی وی کافی دیکھا کرتی اپنے بابا جی کا پروگرام اس نے کافی پرسیو کیا کہ دیپک کو بھی مطلب بابا جی کو دکھاؤ تو میں میرے گھر کے چار پیسنٹ لے کے آیا تھا جس میں سے ایک میرا چھوٹا بھائی بھتیجہ ایک یر ایک اس کی بڑی سسٹر تو ڈیڑھ مہنے کے اندر اس کو کافی مطلب آرام میں فیل کر رہا ہوں جو چودہ سال کی مہن سے بھی نہیں مطلب میرے کوپ لبدی ملی وہ ڈیڑھ مہینے میں اس کی ایک تو جبان پتلی ہو گئی ہے جیب نورمل ہوتی چلی جا رہی ہے بولنے کچھ صاف لگ گیا ہے میرے نام چیتر ریکھا ہے اور میں کیتھل سے آئی ہوں دوائی لینے کے لیے مجھے جوئنٹ سپین ہوتا ہے میں نے کئی جگہ علاج کر آیا لیکن کوئی فرق نہیں ہوتا تھا میں جب بابا جی کے پاس آئی تو مجھے کچھ ریلیف ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور جو درشکوں نے ہمیں سندیج بھیجے ہوئے ہیں ہم ان پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں بابولال جی ہیں گجرات سے اور 61 ورش کی عمر ہے بابولال جی کی اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے ریٹینا کا آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد ان کے آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہونے کی بجائے بلکل ہی چلی گئی تھی فیلحال ایک ہی آنکھ کی پرابلم ہے ایک آنکھ سے کم دکھتا ہے لیکن دکھ جاتا ہے تو یہ جانا چاہتے ہیں کیا جس آنکھ سے کم دکھتا ہے اس کی تیج ہو جائے اور جس سے بلکل ہی روشنی چلی گئی ہے کیا اس میں کچھ صدہار ہو سکتا ہے دیکھیں سرست وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ نہ تو روگی مو سے بھولتا نہ کاغش پتر لاتا ہے یہاں کا نیام ہے کہ جس دن آنا اس دن آم بودھ باہر نہیں ہونا چاہئے گروہ باہر چلے کے منگل باہر کے بیچ میں آنا جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتھن کوولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستے رہنا صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کر آنا دس سے بارہ میں ناری پھرکشن کرتا ہوں ناری پھرکشن میں پیر کے تلوے سے شریف کے بال تک کی ایم آرائی سیٹی شین ایکسرا اولٹرسان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جاتے ہیں اس میں جو بھی کمیہ شریف کے اندر پائی جاتے ہیں روگیوں کو سمجھایا جاتا ہے پریج بتایا جاتے ہیں پریج کریں دعائی لیں تو جس دن روگی آتا ہے اسی دن اس کو دس سے پندرہ پرسینٹ راہ مل جاتا ہے جو آپ نے آنکھ کی روشنی بات بتائی ہے جیسے آپ آئیں گے آپ کو آنکھ میں ایک سکی دعائی کاجل جیسے لگائی جائے گی پانچ منٹ کے لئے آپ کو آنکھ بند کرنی پڑے گی پانچ منٹ کے بعد جب آنکھ کھولیں گے تو آپ کی روشنی میں کم سے کم دو سے تین پرسینٹ کی بڑھوتری ملے گی اور پھر اس دعائی کو نیم سے کھاتے ہیں اور نیم سے آنکھ میں لگانے کی ہے کھانے کی بھی ہے اور آنکھ میں ڈالنے کی گلی دعائی بھی ہے پورا ایکہ کریں گے تو آپ کو اکھیری سانتہ آنکھوں پر چسپن ہی لگانا پڑے گا اور آپ کی دن پر دن آنکھوں کی روشنی بڑھتی جائے گی کیونکہ میرا کام ہے آندھے کو دکھانا بہرے کو سنانا گنگے سے بلانا بانچ سے سنتان اتپتی کرانا نمرد کو مرد بنانا انہونی کو ہونی کر کے دکھانا جس کا اپچار سنسار میں کہنے اس کا اپچار میرے پاس ہے آگے بڑھتے ہیں اور عمر سنگھ جی ہیں عمر سنگھ جی نے اپنا میسیج بھیجا ہے گجرات سے اور ان کے ساتھ پرابلم ہے ملہاں لیف سائیڈ جو جگہ ہے وہاں ہرنیا کی پرابلم ان کو بہت زیادہ رہتی ہے ہرنیا جس سے یہ پریشان ہے دیکھئے ہرنیا ہوتی ہیں خالی پیٹ پانی پینے سے جب صبح اٹھ کے آپ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں اور پیٹ اچھا ساپ ہوتے ہیں اور آنٹ کے اوپر جہاں پانی کا پریسر پڑتا ہے وہاں سے آنٹ کے ساتھ جو جاڑی ہوتی ہے جاڑی پھٹ جاتی ہے آنٹ باہر آ جاتی ہے اس کو ہرنیا بولتے ہیں اس کا اوچار آج پورے سنسار میں میڈیکل سینس کے پاس نہیں آپ پریسن کر کے صرف پلاسٹک کی جاری ڈالتے ہیں اور وہ بھی آپ کو جھٹکا لگا جاری ہٹ گی تو پھر ہوگی جدی آپ نے خانسی جور کی آگئی تو وہ بھی ہٹ گئی تھوڑا جھٹکا سفر کر رہے ہیں لگ گیا تو وہ ہٹ گئی وہ پرمنٹ لاج نہیں ہے پرانتو سوست اوچار ایک ماتر آسر محسا ہے کہ جس تین آپ آئیں گے ناری پریقشن میں جو جو بھماری ملے گے دوائیاں دی جائیں گی اور جہاں پہ ہرنیاں وہاں پہ آپ کو ایک پاوڈر تیل میں ملا کے لیپ کیا جائے گا وہاں پہ جیسے مل مکی جاتی ہے اور ڈاکٹر والی روئی روئی لگا کے اوپر سے خاکی رنگ کی سیلو ٹیپ سے بان دیا جائے گا اور یہ ہرنیاں اسے دن سے آپ کی دن دھوگنے راتے چوگنی گھٹنا شروع ہوں گی جو جاری پھٹ گی تھی وہ جاری جڑ جائے گی جاری جڑنے کے بعد ہرنیاں آپ کی سماپت ہوگی یہ لاج زیادہ لمبا نہیں ہے ایک ملنے کے اندر کا لاج ہے جدی دوائی نیم سے کھاتے ہیں پریج کرتے ہیں اور پٹی کرتے ہیں تو ایک ملنے میں ہرنیاں بلکل سماپت ہو جاتی ہیں جو درشک ہمارے ساتھ لائن پر جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی اپنا سوال پوچھئے ہمارے کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے جی دیکھئے جب کسی کی نا بھی اپنی جگہ سے ہڑ جاتی ہے اس کا پیٹ پورا ساپ نہیں ہوتا ہے آنٹوں میں سوڑے پیدا ہوتے ہیں تو یہ روک پیدا ہوتا ہے اور اس کا لاج آج پورے سنسار کے اندر میڈیکل سینس میں کیا آریو بید یونانی ہموپیتھک میں بھی نہیں ہیں یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جب ایسی پیجیشن آتی ہے تو بائن سیڈ سے آنٹ پریشن کر کے آنٹ کو کاٹ کے باہر نکال کے اس میں تھیلی لگا دی جاتی ہے اس میں لیٹن کرتے رہو پرانتو سوست وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ اس میں کسی انگ کی چیر پھار نہیں کی جاتی ناڑی پریشن میں جو بھی روگ ملتا ہے اس روگ کو جڑ سے سمافت کیا جاتا ہے جدی آپ بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچے میرے آسرم میں آئیں جس تین آنا اس تین راتری دس پہ تک خا پی کے داتن کولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوشتے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کروانا دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا آلٹا سانڈ ایسی جی سوانوگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہوئے اس میں جو بھی کمی شریعت کے اندر پائے جائے گے دوائیاں دیے جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کانوں میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اور شام کو ساڑھے تین بجا ایکو پریسر کیا جائے گا اس دن کے بعد آپ کو درد نہیں ہوگا جدی آپ ماندار سے دوائی کھائے گی تو پندرہ دن میں آپ کو پچاس سے ساٹھ پرسینڈ رام ملے گا ایک منہ میں روگ ہمیشہ کے لئے سماؤت ہو جائے گا بلکل تو یہ اس طریقے کی جو آپ کی دکت ہے یہ بلکل ٹھیک ہوگی اور اس کے لئے جو سلاح دی گئی ہے اس پر آپ پالن کریں یقیناً آپ کو لاپ ملے گا درشکو ہمارے اس کاریکرم سے دیا آپ سیدھے طور پر جوڑنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دے نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورڈس اپ کے ذریعے بھی اپنا سندیش بھیج سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں اور جو سوال ہمیں درشکو نے بھیجے ہوئے ہیں بات کر لیتے ہیں جوتپور سے ایک سوال بھیجا ہے رکمنی جی ہیں اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے ان کو گلے کی دکت ہے گلے میں خراش پن رہتی ہے اور پانی بھی اگر یہ پیٹی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کھارا پانی ان کے گلے سے نیچے اتر رہا ہے جیسے لوہان مارتا ہے اس طریقے کا ان کو گلے سے ہوتا ہے دیکھیں آپ نے کوئی بھی ایلوپیتھک دعائی زیادہ ماترہ میں کھائی ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا چار ٹی بی کے مادیم سے نہ میں کسی کا کرتا ہوں نہ میں کروں گا اس کے لئے جدی آپ نے شروع سے مکتی پانی ہے تو آپ بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچے میرے آسر میں آئیے جس تین آسر میں آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کو گولہ کر کے بڑی لہچی مو میں رکھ کے چوزتی رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرانے دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آورٹرسانٹ ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہوئے ہیں اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جائے گے دوائیاں دیے جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں جب یہ دوائیاں آپ نیام سے لیں گے پریج کریں گے تو جس دن آشرم میں آئیں گے اسی دن آپ کو کم سے کم پندرہ پرسانٹ رام تو جرور ملے گا بلکل تو آپ کی جو سمسیہ ہے جو پریشانی ہے یہ بلکل ٹھیک ہوگی لیکن اس کے لیے آپ کو سوستویچار آشرم آنا ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ ہلپ لائن نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں اور پوری جانکاری آپ پرابط کریں اور پھر آپ سوستویچار آشرم آ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اگلے سوال کیوں روح کرتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے کرشن کمار جی ہیں ہوشیارپور پنجاب سے اور انہوں نے اپنا سوال پوچھا ہے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے یعنی وزن گھٹانا ہے ان کو ان کا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اس کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کی کوئی نسخہ یا کوئی چیز ایسی بتائیں دیکھئے بجن گھٹانے کے لیے یدی میں آپ کو ٹی بی کے مادیم سے نقصے بتاؤں تو مجھے کم سے کم ڈیر گھنٹے کا سمیہ چاہیے جتنا سمیہ نہیں ہوتا ہے سب سے اچھا ہے کہ آپ بدھ بار چھوٹ کر گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں میرے آسر میں آئے جس دن آنا اس دن راتری دس وے تک کھا پی کے داتن کولا کر کے بڑی لہچی مو میں رکھ کے چوچتے رہنا صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرنا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا اورٹرسان ایسی جی سونگرافی سب کچھ پانچ سکنے ہویا اس کے بعد جو بھی آپ کے سر میں کمیہ پائے جائیں گے دوائیاں دی جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں یادے دوائیاں نیم سے لیتے ہیں اور ساہم کو ساڑھے تین وجہ تک رکھتے ہیں تو جس دن آپ آئیں گے اس دن بھی آپ کا زیادہ انتہ پانچ سو گرام بجن تو کم ہو گئے ہوگا اور اس کے بعد جو نیم بتایا جائیں گے وہ کریں گے اور پریج کریں گے پورا تو پندرہ دن میں آپ کا کم سے کم دس سے پندرہ کلو بجن گھٹے گا اور جتنے اینچ آپ کی نبائی اتنے اینچ بجن رہ گا اس میں مہینہ لگے یا ڈیڑھ مہینہ لگے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا نسخے اور اپچار وشیش طور پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو سوست وچار پستکوں کے ذریعے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان پستکوں کے دی آپ اپنے گھر پر کوریر یا ڈاک کے مادھیم سمنگوانا چاہتے ہیں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں ان پر آپ کال کریں دن میں آپ کو کال کرنا ہے صبح دس بجے اور شام کو پانچ بجے کے بیچ میں اور ہمارے ان کاریکرموں کو یعنی آپ اپنے سرلسو ویدھا جنگ سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سوست وچار سے حد کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کاریکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر ضرورت کریں فیلال وقت اشارہ کر رہا ہے ویران دینے کا گروہ جی آپ نے کیمٹی مارک درشن دی آپ کا بہت بہت دھنے والد نمسکر درشک آنچ کے اس وشیش کاریکرم میں بس اتنا ہی آپ سب ہی لوگ سوست رہیں نروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلی انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیر کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دی جاگیا نمسکر